اسلام علیکم میل باکس میں میں ہوں آپ کی از ڈاکٹر روبا آج کا پہلا سوال آفتاب صاحب لانگ مارچ میں شرکت کریں گے آپ اگر عمران خان کا حکم ہوا تو میری کیا مجال ہے کہ میں نہ کروں چون سر آپ نے پارٹی جوئن کر لیا ہے یا ہاں جی میں نے دل کی پارٹی جوئن کی ہے وہ میرا لیڈر ہے ہائے دل کی پارٹی نوانا ہے دل کی پارٹی اس کے لیے وہ فارم فل کرنا ہرگز ضرور نہیں ہوتا عمران اگر حکم کرتا تو میں ضرور جوئن کرتا سر آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق کیا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ عرشت شریف والا واقعہ جب سے ہوا ہے نا اس کے بعد تو میں نے سوچا ہے کہ سوچنے سمجھنے والا معاملہ ایک سائٹ پر رکھ دینا چاہیے میں نے زندگی بھر زیادہ تر فیصلے یہاں سے کی ہیں یہاں سے نہیں تو اب اس کو تو میں نے ویسی آف کر دیا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے نا تو ٹھیک ہی سوچ رہا ہوگا میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نہیں سوچا اس بارے میں بھا خدا نہیں سوچا تو اس وقت اگر قائد کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے اگلی بات سوچنی نہیں سوچا نہیں کرتے زفر ڈوبنے والے پانی اگر اتنا ہے تو گہرائی بھی ہوگی لیکن سر یہ تو آپ نے ایک ایموشنل ہو کے ایک ایموشنل اٹیشمنٹ کی ویس پر آپ نے جواب دیا میں نے کہا ہے نا جب دل کی پارٹی کہہ دیا تو ایموشنل کے آگے اور کیا ہے دل اس این ہے ایموشنل افتاہ اکبال صاحب کیا دیکھتے ہیں اس سرانگ مارچ کے ریزلٹ میں اس پر از ای جنللسٹ بات کر ہی نہیں سکتا میں اس ملک کا سیٹیزن پہلے ہوں ووٹر پہلے ہوں اس دھرتی کا بیٹا پہلے ہوں پھر جنللسٹ ہوں کیا بات سر ارشد شریف سے ریلیٹڈ کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں نے دو دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پیرل ایفرٹ میں بھی جاری کیے ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ یہ میری ریپورٹنگ کا اور کرائم ریپورٹنگ کا ٹیسٹ ہے یہ اور مجھے خوشیس بات کی ہے یہ نہیں کہ میرا سکوپ ہے میں اگر فول ٹائم کروں نا ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں باقی ساری چیزیں تیاغ دوں ایک سائٹ پہ کر دوں تو پھر میں سکوپ بھی لا سکتا تھا لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے صرف ایک سوچ کا نیا پیٹرن ایڈاپٹ کرتے ہوئے چیزوں پہ غور کیا تو میں پرسوں کے وی لاغ میں بھی یہ کہتا پایا گیا ہوں آپ موجود تھیں آپ ہی نے یہ کنڈکٹ کیا تھا کہ میرا زیادہ دھیان دوسری وجہ کی طرف جاتا ہے کرینے کیاس یہی ہے کہ وہ جو بہائنڈ کلوز ڈورز بنا رہا تھا نا اس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے اور وہ اس میں صرف انسٹرومنٹل تھا اس کے پاس ڈیٹا بہت تھا وہ ایک فلم تھی اور وہ ساری عمر بھاگتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے آخری وقت تک اس کو مارنے کوشش کی جائے یہی کیفیت یہاں بھی تھی اب میرے جو تازہ ترین فائنڈنگز ہیں ان کے مطابق یہ ایک ہنڈرڈ پرسنٹ ٹارگیٹڈ پلانڈ مرڈر تھا اور یہ بھی کہنا کہ یہ جو پولیس ہے وہ ٹھیک بیان دے رہی ہے وہ کہہ رہی کس نے کہا یہ اس سے تو بیانات تبدیل کروائے جا رہے ہیں اس پہ غور کریں کہ کون کتنا طاقتوار ہے کہ ایک حکومت ہے کہنیاں کی اسے بیان چینج کرنے پر اس آسانی سے مجبور کر رہا ہے اس نے اپنا بیان چینج کر دیا ہے اور ایک دفعہ نہیں کیا اس نے چوتھی پانچویں مرتبہ کا ہے بلکہ اب تک یہ بات تشتزبام ہو چکی ہے پیپل نو کہ وہاں کے رہائشیوں نے جن لوگوں نے وہاں پہ بیس بیس سال گزارے ہیں وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو پولیس ہے نا اس کا اسلحہ ٹویلو گیج سے زیادہ ہے ہی نہیں وہاں پر نائن ایم ایم کے پسٹلز ہیں اور ٹویلو گیج کی گانز ہیں جبکہ یہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ لگ رہا ہے کافی تغڑا معاملہ لگ رہا ہے اور وہ تصویر جو پہلے وائرل ہوئی عرشت شریف کے ساتھ منصوب کی جاتی رہی وہ عرشت شریف کی نہیں تھی یاد ہے نا آپ کو جس میں بھیجا اڑایا ہوا وہ لگتا ہے کہ ٹویلو گیج بہت کلوس رینج سے آپ نے ال جی کارٹریج استعمال کیا ہو سفیریکل بال ایک ہوا کرتا تھا وہ استعمال کیا ہو یا ایس جی کیا ہو تب جا کے کلوس رینج سے وہ بھرکس نکال دیتا ہے آپ کے یہ جو کاسا ہے سر ہے اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے تو وہ سلسلہ نہیں تھا یہ باریک جو ہے پینیٹریشن تھی اور بہت تگڑی پینیٹریشن تو یہ کسی اور کیلبر کا موٹا سلگ لیکن ٹویلو گیج نہیں ہے یہ رائیفل شاٹ اور پھر گاڑی کو ادھر ادھر مارے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتار کے اس کو سڑک پہ بٹھا کے اکڑوں بٹھا کے شہید کیا گیا پیچھے گولی ماری گی ہے ہتا نہیں اب اس کے لیے کیا کوئی ایک سلسلہ کرنا چاہتے تھے پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو اس کا ساتھی درائیور نو نو نوٹ ڈرائیور وہ تو ایک نئی کہانی اور ہے نا بکار اور خورم کی بکار احمد اور خورم احمد یہ دو الگ سے کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں اب تک کافی چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ صحافی جو اس کے ساتھ کلیبریٹ کر رہا تھا وہ کینین نیشنل وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے جناب پھر یہ نیروبی سے کچھ تقریباً ہنڈرڈ کلومیٹرز کا فاصلہ ہے وہ فارم آوس جہاں پر شیوٹنگ رینج ہے جو وکار احمد کے ساتھ اسوسییٹ کی جاتی ہے وہ وکار کون ہے اس کا بھائی جو اس وقت مبینہ طور پر مرہوم کے ساتھ چہید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ خورم احمد who is that guy اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو instead of taking him to the hospital why did he take the body to the farmhouse 30 کلومیٹرز away شاید وہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن اس کا جج وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ہو چکی clinically جب تک کسی کو پرناؤنس نہ کیا جائے آپ نے کیسے مان لیا اور even if ہو چکی تھی ڈیتھ if he thinks autopsy کے لیے جاتا forensics کے لیے جاتا سب پھر آپ کے خیال میں investigation کیسے ہونی چاہیے forensics بہت بڑے experts ہوں اور یہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لے گا آئیے شوری ویسے تو ہمارے بڑے seasoned lawyer ہیں اتزاز حسن انہوں نے کہہ دیا مجھے ایک investigator دے دو ایک forensics expert دے دو اس کا mobile phone and laptop میں ایک ہفتے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا میں کہتا ہوں تین دن لگیں گے آپ neat and clean investigation کروائیں اور وہ میری گزارش ہے کہ Chinese labs بہترین forensics میں بڑا نام ہے ان کا Russians کو involve کریں بیچ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو بڑے groups اگر کرنا چاہیں امریکہ نے کہہ دیا ہے نا state department نے کہ جناب آپ فوری طور پہ ایک investigation conduct کریں ایک اسی طرح کی گزارش shanghai club کو بھی کرنی چاہیے کہ بھئی آپ یہ کریں اور ہمارے بندے بیچ میں involve کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشارہ جس طرف جا رہا ہے وہی investigation شروع کر دیں تو پھر آپ کو ملے گا کیا پچیس سال بعد جس طرح لیاقت علی خان کے murder سے متعلق secrets وہ unleashed کیے گئے expose کیے گئے declare کیے گئے open کیے گئے اسی طرح پچیس سال بعد اس قتل کی تفصیلات بھی از خود سامنے آ جائیں گے تو اگر تو اتنا time ہے تو درست ورنہ state of Pakistan کو request کرنی چاہیے لیکن کون کرے گا شباز شریف توبہ وہ تو کہے گا جی بہترین ہو رہا ہے جو ہم نے تین رکنی ایک committee بنا دیا مارڈل town تم پکڑ نہیں سکے بی بی کا murder تمہارا دوست تمہارا ساتھی تمہارا بھائی نہیں پکڑ سکا جس کی وہ بی بی تھی اور جو صدر پاکستان رہا اتنی دیر تک تمہاری حکومتیں رہی مارڈل town کو تم نے چھیڑا تک نہیں تو تم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے اس لیے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ یا تو سبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ جو کینین پولیس کہتی ہے کیونکہ کینین پولیس کو کہا جائے گا وہ رٹو توتوں کی طرح ایک بیان رٹ کے وہ دے دیں گے آپ اس پہ یقین کر لیں یا پھر وہ مان لیں جو وزارت داخلہ کہہ رہی ہے ایک پرسرار سی بات کسی سونے کی سمگلنگ سے متعلق یہ بھی رانہ سناولہ نے کر رکھی ہے جس کو وہ اے آر وائے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اے آر وائے سونے کا کاروبار کرتے ہیں یا تو پھر یہ موقف لے لیں اور سبر شکر کر کے کوئی ستو اغیرہ پی کے دھنیا پی کے اس کو قسمت کا لکھا پڑ کے خموش ہو جائیں اور اگر ایفرٹ کرنی ہے تو امپارشل نیٹ انڈ کلین وہ میرا ماننا ہے کہ کوئی یورپی ملک کوئی امریکی لیب کوئی پاکستانی لیب نہیں کرے گی آپ کو چائنا اور رشیا سے مدد لینی چاہیے پیز یہ تھی آج کے اپیسوڈ اور آج کے شو میں نہ ہم گانا چلائیں گے نہ ہی بلو پز آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ